دوستو کرکٹ میں کسی بھی فارمیٹ کے میچ میں اوپنرز کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اوپننگ پارنرشپ جتنی زیادہ لمبی ہوتی ہے اتنے ہی میچ جیسنے کے امکانات بھی زیادہ ہوتے ہیں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو بھی ایسے اوپنرز مل گئے ہیں جو کرکٹ کی دنیا میں کسی بھی ٹیم سے میچ جتوانے کی صلاحیت رکھتے ہیں آج ہم انہی میں سے ایک ایسے پاکستانی اوپنرز کی بات کریں گے جو اب تک بڑے بڑے ریکارز اپنی نام کر چکا ہے دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں امام الحق کے بارے میں اور آپ جانیں گے کہ امام الحق کہاں پر پیدا ہوئے کہاں سے کرکٹ سیکھی اور کن کن مراحل سے گزر کر وہ پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم میں شامل ہوئے لیکن اس سے پہلے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ عظیم پاکستانی شخصیات کے بارے میں جان سکیں اور ہم بھی ان ویڈیوز کا سلسلہ جاری رکھ سکیں دوستو امام الحق بائیس دسمبر انیس سو پچانوے کو لاہورڈ میں پیدا ہوئے وہی سے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی اور کرکٹ بھی وہی سے سیکھی امام الحق پاکستانی کرکٹ سٹار انزمام الحق کے بدیجے ہیں جو پاکستان کے ٹیم کے کپتان بھی رہ چکے ہیں اور اپنے کریئر میں پاکستان کے لیے بے شمار خدمات سر انجام دے چکے ہیں امام الحق کے خاندان کا تعلق ملتان سے ہے ان کے اباوجداد انیس سو سنتالیس میں پاکستان کی ازادی کے بعد انڈیا کے ریاست ہڑیانہ کے شہر ہانسی سے ہجرت کر کے پاکستان آبہ سے تھے امام الحق نے اپنے دومیسٹرک کرکٹ کریئر کا آگاز دو ہزار بارہ میں کیا وہ پاکستان انڈر نائنٹین کرکٹ ٹیم کا حصہ بھی رہ چکے ہیں مگر وہاں پر وہ اپنی بہترین کرکٹ کا مظاہرہ نہ کر سکے دوستو امام الحق نے اپنے دومیسٹرک کرکٹ کریئر میں شاندار کرکٹ کھیلی جس میں انہوں نے دوہزار سولہ سترہ کی قائدازم ٹرافک فائنل میں دو سو رنز کی ایننگز کھیلی اور دوہزار سترہ اٹھارہ کے انڈیشنل ٹیرونٹی کپ کو فائنل میں انہوں نے انسٹھ رنز بنائے اور مین افزی میچ کا ایوارڈ حاصل کیا ان کی اسی کارکردگی کی بنیاد پر انہیں پاکستان سپر لیگ میں کھیلنے کا موقع ملا اور اب وہ پشاور ظلمی کی طرف سے کھیلتے ہیں تو دوستو اب بات کرتے ہیں امام الحق کے انٹرنیشنل کرکٹ کریئر کے بارے میں اکتوبر دوہزار سترہ کو انہیں سری لنکا کی خلاف ونڈے سیریز کے لیے پاکستان کس کارڈ میں شامل کیا گیا جس میں انہوں نے اٹھارہ اکتوبر دوہزار سترہ کو سری لنکا کی خلاف اوڈی آئی میں ڈیبیو کیا اپنے پہلے ہی میچ میں انہوں نے سینچری بنا ڈالی اور یوں وہ پاکستان کی طرف سے ونڈے ڈیبیو پر سینچری بنانے والے دوسرے پاکستانی کرکٹر بن گئے گیارہ مائی دوہزار اٹھارہ کو امام الحق نے آئرلینڈ کے خلاف ٹیسٹ میں ڈیبیو کیا اور اب تک امام الحق صرف دو ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچ کھیل چکے ہیں دوستو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ امام الحق کو اس وقت کے چیف سیلیکٹر انزمام الحق نے صرف اس وجہ سے پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں شامل کیا تھا کیونکہ وہ ان کی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں مگر امام الحق نے اپنی شاندار بیٹنگ کی وجہ سے ان سب باتوں کو غلط ثابت کیا اب بات کرتے ہیں امام الحق کی انٹرنیشنل کرکٹ کے ریکارز کے بارے میں امام الحق صرف بیس اور یہ انٹرنیشنل میں ہزار رنز بنانے والے دنیا کے دوسرے بلے باز ہیں جبکہ پہلا نمبر بھی پاکستان کی اپنر بلے باز فقر زمان کا ہے جو صرف انیس انٹرنیشنل میں ہزار رنز منا چکے ہیں بیس جولائی دوہزار اٹھارہ کو زمباوے کے خلاف کھیلی جانے والے بندے سیریز کے چوتھے میچ میں امام الحق اور فقر زمان نے تین سو چار رنز کی پارٹنرشپ منائی جو اس وقت اوڈی آئی میں پاکستان کی طرف سے سب سے بڑی پارٹنرشپ ہے ان کی اس اننگز نے پاکستان کے مجموعی سکور کو تین سو نینانوے رنز تک پہنچا دیا اس وقت پاکستان کا ونڈے میں یہ سب سے بڑا سکور ہے اس کے ساتھ ساتھ امام الحق اوری آئی میں تیز تیڑی نو سینچری امرانے والے دنیا کے پہلے بلے باز ہیں انہوں نے یہ کارنامہ صرف اٹھالیس اننگز میں سرا انجام دیا اس سے پہلے ساؤتھ افریقہ کے ہاشمہ عاملہ نے اکاون اننگز میں نو سینچری بنائی تھی دوستو امام الحق انگلینڈ کے خلاف اوری آئی میں ایک سو پچاس سے زیادہ رنز بنانے والے دنیا کے سب سے کم عمر بلے باز ہیں اور انگلینڈ کے خلاف اوری آئی میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے پہلے پاکستانی ہیں ایک سو ارتیس رنز کے ساتھ فقر زمان دوسرے نمبر پر ہیں امام الحق ونڈے انٹرنیشنل میں چون کی ایوریج سے نو سینچریوں اور گیارہ نسب سینچریوں کی مدد سے میچوں میں تئیس سو اکیس رنز منا چکے ہیں ٹیسٹ میں پینتیس اشاریہ چھے کی ایوریج سے دو سینچریوں اور چار نسب سینچریوں کی مدد سے چودہ میچوں میں آٹھ سو پچھون رنز منا چکے ہیں جبکہ ٹیڈونڈے انٹرنیشنل میں صرف دو میچوں کے عوض ان کا سکور اکیس رنز ہے تو دوستو اب بات کرتے ہیں امام الحق کی آئی سی سی رینکنگ کے بارے میں امام الحق اوڈی آئی میں 795 پوائنٹس کے ساتھ تیسری نمبر پر ہیں جبکہ پہلے نمبر بابر آزم کا ہے اور دوسری نمبر پر انڈین مایاناز بلے باز ویرات کولی ہیں تیسٹ میچز میں امام الحق 483 پوائنٹس کے ساتھ 64 نمبر پر ہیں جبکہ ٹی ٹوانڈ انٹرنیشنل میں صرف دو میچز کی بنیاد پر وہ ٹاپ ون ہنڈر میں شامل نہیں تو دوستو یہ تھی پاکستان کے مایاناز بلے باز امام الحق کی بائیوگرافی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل ہاؤ آئی گرو کو سبسکرائب کریں شکریہ